اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اب آ جاتے ہیں سورة البقرہ کا ایک اور اہم موضوع ہے وَإِذْ قَالَ یہ آیت نمبر تیس ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا أَتَّجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاعِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي آلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اے فرشتوں میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا کہ اے اللہ تو زمین میں وہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں وَيَسْفِكُ الدِّمَاعِ اور وہ خون بہائیں گے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ جبکہ ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری تقدیز بیان کرتے ہیں تو اللہ نے جواب دیا قَالَ إِنِّي آلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ واقعہ ہم سب کو پتا ہے ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں لیکن کچھ سوال ذہنوں میں آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کو ایڈریس کرنے بجائے اس کے واقعے کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے سب سے پہلا سوال تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ ملائکہ جو فرشتے ہیں انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ تو زمین میں وہ بنائے گا کہ جو خون بھائیں گے کیوں کہا کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا اس لیے تھا کہ وہ فساد ہی کرے کہ فرشتوں کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کو یہ بتایا ہے کہ جیسے جنات ایسی مخلوق ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے جنات انسانوں سے پہلے موجود تھے جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کے درمیان چوز کر کے اپنے لیے صحیح رستہ اختیار کریں اور جنت یا جہنم کے حق دار ٹھہریں اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار مخلوق بنانا تھا کہ جو چوز کر سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے وٹ اس رائٹ وٹ اس رانگ اور اس میں سے چوز کرے کہ کس رستے پر جانا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے اس کو جنت یا جہنم کا حق دار ٹھہرائے جائے بعد ازاں آخرت میں یہی وجہ تھی کہ جو فرشتے تھے وہ جنات کو دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے تو وہ زمین کی اوپر فساد کرتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں زمین کو فتنہ اور فساد کی جگہ بنا دیا انہوں نے لہذا اس بیس پہ اس ایکسپیرینس کی بیس پہ وہ یہ کہہ رہے تھے فرشتے کہ اے اللہ تو ایک اور صاحب اختیار مخلوق کو زمین میں بھیجنے لگا ہے تو وہ زمین میں فساد کریں گے ایک دوسرے کا خون بہائیں گے ایک دوسرے سے لڑیں گے ظلم و ستم کریں گے کیونکہ تو انہیں اختیار دے رہا ہے آدم علیہ السلام کو خودی کچھ نام سکھائے اور اس کے بعد وہ نام فرشتوں کو نہیں سکھائے لیکن امتحان دونوں کا برابر لیا تو یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو ایک چیز سکھائے اور دوسرے کو سکھائے ہی نہ لیکن حساب دونوں کا امتحان دونوں کا برابر لے اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں نے آگے سے کہا کہ کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے اللہ معلم تنا جو تُو نے ہمیں سکھایا ہے کہ بے شب تُو ہی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے صاحب فیصلہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اس کے بعد آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم میں نے تمہیں کہا بھی تھا تمہیں بتایا بھی تھا کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب کی باتیں تمام تر باتیں وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور میں وہ ہر چیز بھی جانتا ہوں جو چھپائی جاتی ہے یا جو دکھائی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے جو ظاہر کی جاتی ہے اب اس کے اندر حکمت دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹیریل کا علم دیا کچھ چیزیں تھی جن کے نام بتائے مٹیریل کا وہ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ بیسک نکتہ ہے کہ جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کا علم انسان کو تفویز کیا مٹیریل کو سٹیڈی کرنے اور اس سے کنکلوئینس ڈرائیو کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس وقت حضرت عدم علیہ السلام کے وقت میں عطا کر دیا تھا اور ابھی حضرت عدم علیہ السلام آسمان پر تھے یہ وہ علم ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے وہ جانتا ہے زمین و آسمان کے تمام تر راز اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی کچھ بھی اخذ نہیں کر سکتا اللہ بماشا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ میٹیریل کا علم وہ سائنس کا علم حضرت عدم علیہ السلام کو اتا کیا اور وہ علم پھر وہاں سے بڑھتا 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 ایکسپینڈ ہوتا آج یہاں تک پہنچ چکا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتائی وہ علم کرنا تھا جو فرشتوں کو نہیں کیا گیا تھا لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یہ انسان جو ہے وہ فرشتوں اور جنات سے علم کی انفرمیشن کی فارم میں مختلف ہوگا لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ جو فرشتوں کو اس وقت تک نہیں معلوم تھی